اب جب بھی ذکر ہوتا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کا اور قید کا تو ہمیشہ ایک موضوع کو میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ان کو شہید کرنے والے اور ان کو قید کرنے والے کون تھے بڑے ارام سے کہا جاتا ہے جی اباسی تھے تو سوال کیا جائے اباسی کون تھے اس کا جواب یہ ہے کہ اباسی بھی نسلن ساداتِ حاشمی تھے سادات کی اقسام ہیں پہلے مرعلے میں ساداتِ حاشمی اور پھر اس فتح ہم جن کو سید کہتے ہیں وہ کون ہیں ساداتِ فاتمی یعنی جو نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اب یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں اشرف الانبیائی کئی بیٹیوں کا سوال کیا جائے کہ ان کی نسل کا کیوں نہیں ذکر کرتے حتی وہ ہمیں چھوڑ دیں یعنی خود دیگر مذاہب اسلامی جب سلسلہ نصب کو یا جب سادات کے شجرے کو بیان کرتے ہیں تو امام حسن امام حسین تک کیوں لاتے ہیں جو باقی بیٹی ہیں تھیں ان کے بچوں کا سکر کیوں نہیں کرتے یہ تو بالکل اگلک موسو لیکن یہاں پہ جواب دیا جائے کہ خود بنو عباس کون تھے بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے تھے عبداللہ ابن عباس عبیداللہ ابن عباس جو مولا عمر المومنین کے اصحاب میں سے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے بعد میں نتیجہ کہاں تک آیا جب پاور کا گیم آیا تو ان لوگوں کا سلوگن کیا تھا بنو عباس کا الرضا من آل محمد آل محمد کی خوشنودی کے لیے اسلحہ اٹھاؤ آل محمد کی خوشنودی کے لیے گھوڑے جمع کرو آل محمد کی خوشنودی کے لیے آؤ ہمارا ساتھ دو کیا کریں گے آل محمد پر ظلم اور آئے ظلم کون کر رہے ہیں بنو میہ والے آل محمد کے دشمنوں کو ہم ختم کریں گے آل محمد کو سکون دیں گے آل محمد کے ہاتھ میں ان کا حق دیں گے لیکن جیسے ہی آکے بیٹھے جیسے ہی آکے بیٹھے تو کیا ہوا اتنا ظلم کیا آل محمد پر کہ بنو میہ کا ظلم کم ہو گیا بنو عباس کے ظلم کے مقابلے میں کہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ بنو میہ کے چہرے کو سفید کر دیا کیا مراد یعنی اتنا سیاہ چہرہ اپنا دکھایا کہ بنو میہ کا سیاہ چہرہ بھی سفید لگنے لگا یعنی ظلم میں یہ سادات حاشمی آگے نکل گئے لیکن کیا چی سبب بنی الظلم کے باور یہ سادات حاشمی اور اومن یہ پورے بنو عباس تفضیلی تھے مولا عمیر المومن کے فضائل کے قائل تھے سوائے متوقع اللہ انت اللہ علیہ کے کہ جو مولا عمیر المومن کو جناب سیدہ و گالیاں بھی دیتا تھا لیکن اومن تفضیلی تھے مولا عمیر المومن کے فضیلت کے قائل تھے اہلِ بیت اور اس کے بعد اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم اہلِ بیت ہیں ان کا یہ بھی پرابلم تھا اب آپ تصبر کریں ہم اہلِ بیت ہیں اصل اہلِ بیت کو مار رہے ہیں الرضا من آلِ محمد آلِ محمد کی خوشنودی کے لیے پاور کو حاصل کیا لیکن کیا کیا خود آلِ محمد کو قدل کیا بالکل وہی جو دنیا میں سلوگان ہوتے ہیں روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان کے نام پہ پاور پہ آجو روٹی کپڑا مکان چھین لو یا یہ کہ غربت مٹانے کے نام پر آؤ تو غربت مٹانے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ غربت کو ختم کرو دوسرا طریقہ یہ ہے غریبوں کو ختم کر دو غریبوں کو ختم کر دو غربت ختم ہو گئی تو یہ لوگ آئے تھے آلِ محمد کو پاور دینے کے لیے آلِ محمد کو سپورٹ کرنے کے لیے آلِ محمد کو ظلم سے نکالنے کے لیے لیکن خود آل محمد بن گئے اور خود پاور میں آ گئے اور اصل آل محمد پر اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا کہ جتنی تعداد عباسیوں کے دور پر سادات کی ماری گئی ہے خصوصاً سادات حسنی کی اتنی تعداد بنو بیہ کے دور پر بہت مارے گئے خصوصاً سادات کا جو قتل عام زادہ ہوا بنو بیہ نے جرنلی شیعوں کا کیا بنو عباس نے خصوصاً سادات کا اب یہاں پر تاجب ہوگا کہ سادات کا کیوں کیا اور سادات میں بھی سادات حسنی کا وہ کیوں کیا کہ بنو عباس کے سپورٹرز میں سے جو تھے وہ سادات حسنی تھے اور ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جب یہ ہمارے ساتھ مل کے بنو امیہ کو ہٹا سکتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ مل کے ہمیں بھی ہٹا سکتے ہیں لہٰذا سب سے زیادہ جو نوے نے پریشر ڈیویلپ کیا وہ کس پہ کیا سادات حسنی پہ کیا اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ امام جعفر سادق علیہ السلام نے ان سادات حسنی کو ایک طرح سے روکا تھا کہ ان کا ساتھ نہ دو ان کا ساتھ نہ دو یہ وعدہ وفا نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ جب پریشر ڈیویلپ ہوا اور جب یہ پاور میں آئے تو باقی سادات کے لیے بھی ہوا پریشر ڈیویلپ ان کے لیے بھی مشکلات ہوئیں لیکن زیادہ کس کے لیے ہوئیں سادات حسنی کے لیے اب اس زمین میں آپ تفصیل سے ہمارا ایک پروگرام دیکھ سکتے ہیں عمل امی دعوت کے بارے میں تو وہ بھی جو عمل امی دعوت ہے دعوت جو تھے وہ سادات حسنی میں سے تھے پھر ایک اور ذکر کے جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دور میں ہوا اور ہماری اس گفتگو سے ریلیٹڈ ہے تو امام حسین علیہ السلام کا جو ایک لقب ہے وہ کیا ہے کربرا کے ناموں میں سے ایک نام ہے تف توئے فے تف تو امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے تف لیکن عام طور پر اتنا نہیں کہا جاتا عام طور پر کہا جاتا ہے شہید تف اور یہ آپ کو لفظ اگر اردو میں دیکھنا ہو گئیں کسی نوحے میں تو وہ آپ کو ملے گا مولانا حسن امداز صاحب کے ایک نوحے میں ہجب ردشت نینبا وہاں بھی آپ کو لفظ تف ملے گا کبھی موقع ملا تو واقعا یہ جو ان کا نوحہ ہے یہ عام نوحہ نہیں یعنی میرا واقعا قلبی ہے نظریہ ہے کہ وہ نیک و پاک و پاقیزہ و متقی فرد تھے یہ خاص تعید خدا تھی وہ جو الفاظ ہیں وہ عام الفاظ نہیں ہیں ہر چیز اور جو انہوں نے فضائل بیان کی ہیں صحیح معنی میں حضرت عباس کے فضائل بیان کی ہیں تو جب امام حسین کے القاب میں سے کہا ہے شہید تف یہ بالکل ایسا ہے ایکویل ٹو شہید کربلا شہید کربلا شہید تف تاریخ میں ایک اور شہید کا ذکر ہے اور انہیں کہا جاتا ہے شہید فخ فے خے یا طائے تو توے فے یہاں پر ہے فے اور خے اور تفصیل سے ان کو جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب شہید فخ سلوات پونے بالمحمد والے میں باہو محمد محمد قارب حفظ یہ قتل ہوا ہے ون سکسٹی نائن میں حادی ابباسی لعنت اللہ علی کے حکم سے اور امام موسیق عاظم علیہ السلام کی زندگی میں اور امام موسیق عاظم علیہ السلام نے ان کو بشارت بھی دی تھی اور راضی تھے ان سے لیکن خود اس میں شامل نہیں تھے یہ قتل ہوا تھا آٹھ زلہج کو ون سکسٹی نائن میں وہ کہاں قتل ہوا تھے ساوتا جو مکہ میں قتل ہوئے تھے سب اور اس قتل عام کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے اللہ علیہ السلام لم یکن لنا بعد تف مسرع اعظم من الفخ کہ قتل عام تف کے بعد قتل عام تف کون سا ہے یعنی باقی کربلا یہ قتل عام تف کے بعد یا قتال تف کے بعد یا مقتل تف کے بعد ہمارا فخ کے مقتل سے کوئی بھی بڑا مقتل نہیں تھا جس میں ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ سعداد کا قتل عام ہوا لم یکن لنا بعد تف مسرع اعظم من الفخ کہ تف کے بعد فخ سے بڑا ہمارا کوئی مقتل نہیں تھا اب یہ جو حضرات ہیں یہ کون ہیں مثل ماں کہا جاتا ہے امام حسین کے لئے امام حسین یہ امام نہیں ہے امام حسین ابن علی شہید تف انہیں کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید فخ یہ جو حسین ہیں ان کا نام ہو گیا ہے حسین ان کے والد کا نام تھا علی اور یہ بیٹے تھے حسن مسلس کے اور حسن مسلس بیٹے تھے حسن مسنہ کے حسن مسنہ بیٹے تھے امام حسن موجتبہ کے تو پاس ان کو شجرہ ان کا بیان کیا جاتا ہے حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی سلوات پرنے برمحمد والی اور روایتوں میں نخل ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس مقام سے گزرے تو جناب جبریل کا نزول ہوا اور آپ نے اتر کر یہاں گریہ بھی فرمایا اس زگا پر اور فرمایا کہ یہاں میری نسل میں سے کچھ افراد تو قتل کیا جائے گا جن کے کفن اور اور ان کا حنود جو ہے وہ جنت سے آئے گا اسی طرح سے باقی آئمہ کے بارے میں بھی روایات ہیں وہ انہوں نے یہاں نمازیں پڑھی اور یہ جگہ آج بھی مکہ میں کے علاقہ الابراج کے جہاں بڑے بڑے ٹاورز بنی ہیں ان کے درمیان آج بھی ایک چار دیواری سی ہے اور وہاں پر ان سب کی قبر قبریں تو نہیں کیا ظاہر ہیں یعنی یہاں پر ان سب کو دفن کیا گیا تھا اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تو سلام کو بلایا گیا تھا اور بعض اور سادات کو بلایا گیا تھا اور سو سے زیادہ سر ان شہدہ کے تھے اور ان کے درمیان سے امام کو گزارا گیا تھا جس میں امام نے فرمایا تھا واللہی مزا مسلمان قواما سمواما کہ خدا کی قسم کی یہ مسلمان گیا راتوں کو عبادت کرنے والا تھا کسرت سے نمازیں پڑھنے والا تھا کسرت سے روزے رکھنے والا تھا وما کانا فی اہل بیتہی مصلحو اور اہل بیت میں ان کے اہل بیت میں یعنی سادات حسنی میں جیسا کوئی نہیں تھا ایک تالیس سال کے عمر میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہاں سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امام عمد مصر قاظم اللہ علیہ السلام کا دور کتنا سخت تھا